اسی طریقے سے ایک بہت ڈینجرس چیز ہے جو آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کی چلیں اب ایک ایسا موقع آیا ہے کہ میں تھوڑا سا اشارتاں بات کر دوں کبھی موقع ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اسلامی ہسٹری میں ایک بڑا ڈومینٹ فرقہ گزرا ہے موتزیلا کا ویسے تو ہم ان کو ان کا نام ہی ہم نے بڑا چھیڑنے والا ڈالا ہوئے موتزیلا احتضال کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہو جانے والا اور خلیفہ مامون الرشید کے دور میں جو ہرون الرشید کا بیٹا تھا ان کو حکومت بھی حاصل ہوگی تھی کیونکہ اقلا انہوں نے قائل کر لیا تھا مامون الرشید کو اس عقیدے کے اوپر کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے گیند پھر عامل بن رحمبل کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یہ وہ بیسے تم نے خامخواہ شروع کر دی ہیں جو پہلے نہیں تھی انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے اور صفت اللہ کی اور مخلوق دونوں سائیڈ بے سائیڈ نہیں ہو سکتا ہے موتزیلا کا جو موقف تھا وہ بالکل پھینکنے والا نہیں تھا اس زمانے میں علمو الکلام کی جب بیسیں شروع ہوئیں نا تو کرسچنز نے یہ اتراز اٹھایا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہے تو آپ اگر کہتے ہو کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے تو عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے ہے نہ خطرناگل تو اس کا جواب صرف یہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو اگر مخلوق ثابت کرنا ہے تو اللہ کے کلمے کو بھی مخلوق ماننا پڑے گا اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے تو وہ کہتے ہیں پھر عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے ہے تو وہ بھی گارڈ ہے تو اب کرسچنز کے گینسٹ جب یہ یعنی ایک علم الکلام کی جب بیسیں شروع ہی ہیں تو معتظلہ نے ان کو یعنی اس عقیدے میں شکست دینے کے لیے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ اللہ کی جو صفت ہے اس کا کلام یہ اس کی صفت بولنے کی یا کلام کرنے کی کمپیٹنسی تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے لیکن اس کا ظہور ہونا اس سے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے ہر معاملے میں یعنی عیسیٰ ابن مریم جب نہیں تھے اس وقت مکلمت اللہ بھی نہیں تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن میں بھی آئے نا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے ہم نے کہا کن فیہ کون تو عیسیٰ ابن مریم بھی اس طریقے سے ہم نے پیدا کر دی تو وہ جو اللہ کا کلمہ کن ہے وہ وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں نہیں تھا اللہ کے ڈیوائن علم میں تو تھا اب یہ ساری کی ساری علم القلام اسے کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی بحثیں منطق کی بحثیں لہذا یہ جو عام لوگ ویسی باعث کر دیتے ہیں کہ کوئی متزلہ جو ہیں وہ کوئی بلکل پاغل تھے یا کوئی جاہل تھے نہیں سر آپ کے بڑے 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 علاموں سے بڑے وہ علامے تھے اور اس وقت مسلمانوں کے خلاف جتنی جلغار تھی علم القلام کی یا فلسفے کی اس کے آگے بند جن لوگوں نے بند ہے نا تو وہ لوگ تھے اس لیے انہوں نے حاکم وقت کو قائل کر لیا تھا اس معاملے میں لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہ اس عقیدے کو بنیاد بنا کے حکومتی لیول پہ امپوز کر رہے تھے پبلک کے اوپر اور جو عقیدہ نہیں رکھتا تھا تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مذہبی جبر انہوں نے وہ امپلیمنٹ کر دیا ہوا تھا تو آمہ بن حمبل رحمہ اللہ کا موقف اس معاملے میں تھا کہ اسے امپلیمنٹ نہ کیا جائے کیا ابو قبران نے اڈاپٹ کر لیا ٹھیک ہے علمی بیعث کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے بادشاہ کے دربار میں مناظرے بھی کیے معتزلہ کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں جب یہ روش انہوں نے اختیار کی نہ حکومتی لیول پہ امپوز کرنے والی تو سر یہ تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے لیکن ان کے جو معاملات اپنے تھے وہ بھی نیک نیتی کے اوپر مبنی تھے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں معتزلہ کی تکفیر کسی نے نہیں کیا ہے نہ سننی نے نہ شیعہ نے بلکہ جس طرح آج کل چھوٹے مٹے فروئی اختلافات پائی جاتے ہیں اسی اعتبار سے ان کو لے کے چلا جاتا تھا آمم بن عمل نے بھی کبھی ان کی تکفیر نہیں کی ہے بس زیادہ ان کو غصہ ہے تو انہوں نے زیادہ زیادہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ان کے جنازے فیصلہ کریں گے یعنی جس کا جنازہ بڑا ہوگا وہ حاک پہ ہوگا جس پہ میں نے آمم بن عمل کا رد کیا تھا یہ تو انتہائی غیر علمی جمل ہے کسی ایک عالم دین کے ساتھ کسی کی عقیدت وابستہ ہو سکتی ہے اس کے کروڑوں فالورز ہو سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس کو وہ بنیاد بنا لے کہ وہ حاک پر ہے ورنہ تو آٹھ پھر صد دیکھ لینا ممتاز قادری کے جنازے نے فیصلہ کر دیا ہے کہ بریل بھی حاک پہ ہیں اگر یہی دریل پر آلی جائے تو اب وہ جو اہل عدیس جو آمم بن عمل کا یعنی کول چاٹتے پھرتے ہیں اور جگہ جگہ کورٹ کرتے پھرتے ہیں اور آمم بن عمل کو بتا نہیں انہوں نے مطلب صحابہ کے بعد سب سے بڑے امام کے طور پر پریزنٹ کی ہے تو وہ اب چاٹیں نا اس کو کول کو کہ بھی اہل عدیس پھر کہیں کہ ہمارے اور بریلیویوں کے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حاک پہ کون ہے تو اللہ کے فضل سے سو فیصد باطل پر ثابت ہوں گے یا دیوبندیوں کے ساتھ کمپیر کریں جنہیں جمشید صاحب کا جنازہ کتنا بڑا ہوا ہے اور دیوبندیوں اور بریلیویوں کے لیے فقی یہ ہے کہ آپ کے کسی بابے کا اتنا بڑا جنازہ نہیں کتنا مولانا مدودی کا ہوا ہے اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے کذافی سٹیٹ ویم پورا بھراوا تھا اور باہر بھی لوگ موجود تھے تو آپ کے سارے بابوں سے بڑا جنازہ ہوا ہے مولانا مدودی کا تو آپ مالنے کے وہ حق پہ ہیں یہ ساری اسی طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں یہ غیر علمی اپروچ ہے اس پہ میں ایک جملہ بولوں گا ایک گورے نے سٹیفن ہاکنگ کے اوپر اس کا علمی رد کیا تھا یہ برنے سے پہلے دوبارہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا تو اس میں اس نے ایک بڑا پیارا جملہ بولا تھا کہ نانسینس نانسینس ہی ہوتی ہے چاہے وہ دنیا کا سب سے ذہین ترین آدمی کیوں نہ کہہ رہا ہوں یعنی جنہوں پجابی کرنا ہے کہ شڑھولی شڑھولی ہے پہ میں جتنا مرضی وڈہ بندہ شڑھولی چھوڑے شڑھولی شڑھولی ہوتی ہے تو اس طریقے سے کہنی مجھے یہ زمین ایک اس اعتبار سے ذہن میں آ گیا یہ کلمہ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ موتزیلہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے کلمہ کن کو اس کی مخلوق مانیں گے تو ہم کرسچنس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اگر ہم اس کو صفت مانیں گے پھر عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کی صفت ہوئے ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھے تو پھر تو وہی چیز ہوگی لَقَدْ قَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَا الْمَسِيحِ ابن مریم اور لَقَدْ قَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَ تو وہ تو جسٹیف ہی ہو جائے گی چیز بس میں نے اشارتاً کچھ گفتگو کرنی تھی تاکہ جو اہلِ علم ان چیزوں کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ اس طرح کے جو ایشیوز ہوتے ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہوتے ہیں کہ کسی کا کیٹاگوریکل ڈنائے ہو کہ اس کو پھینک دیا جائے جس طرح ہمارے پلیٹ فارم نے لوگوں کو بتایا کہ سنی شیعہ ایشیو کوئی بلکل سادہ سا نہیں ہے کہ سنی پورے اعتماد سے سمجھے میں کہ شیعہ گمراہ ہیں اور شیعہ پورے اعتماد سے سمجھے میں کہ سنی گمراہ ہیں اور دونہ ہی بیسیکلی کسی نہ کسی درجے میں گمراہی کے اندر فعال کرتے ہیں وہ جب ہماری ویڈیو سامنے آتی ہیں تو شیعوں کے بھی کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یعنی ہم تو بالکل ان کو تو مطلب سمجھا باتا سنی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں بتایا گیا اور سنیوں کے کانوں سے جو دعا نکل ہے وہ تو آپ کو پتا ہے میری ویڈیو اس کی ویڈیو سے کہ یعنی شیعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے ویسے ہی سمجھا باتا تو آج میں نے ایک تیسرے فرقے کا بھی اضافہ کر دیا کہ موتزلہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ آپ نے ان کو ویسے ہی سمجھا دیا کہ اڈڑھ ڈنگر سن جناب کا اندر سن قرآن اللہ دی مغلوق ہے تو پائی اڈڑھ ڈڑھ مسئلہ ہو تو بڑے ہوئے سن اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا تو نہ یہ کوئی عقیدہ ایسا ہے کہ جو بنیادی قائد میں سے ہے کہ اس کے اوپر کسی کی آپ تکفیر کریں اگر کوئی اس کی تعویل کرتا ہے تو اس میں بھی تعویل ممکن ہے وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چل رہے تھے